سلام علیکم میں بیہار سوال میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک آن لین مسلم سچک ہے جو کی سرسوتی پجانے پر سرسوتی پجا منتے ہیں رچہ بندان منتے ہیں اور بھی بہت سے غیر مسلموں اور لے کام کرتے ہیں تو کیا اس کے عدار پر ہم ان کو مسرک یا کافر قرار دے سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے سرک پر سک کرنا خوب رہے وہ جاہت فرما دیجئے جا جاک اللہ حکر ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک مسلم ہیں مسلم شاید وہ ٹیشر ہیں تو وہ بہت سارا کام ایسا کرتے ہیں جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں یعنی غیر مسلم کے جو دینی معاملات ہوتے ہیں جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا ہے کہ ان کو یہ مسلمان رہ جائیں گے کہ نہیں رہ جائیں گے کیا معاملہ ہے ان کے بارے میں تو دیکھیں اگر کوئی شخص مسلمان ہے بائی ڈیفورڈ مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہے بڑا ہونے کے بعد وہ جا کے کسی غیر مسلم کے ساتھ اور غیر اسلامی رسومات جو دوسرے مذہب کی رسومات ہیں ان کو ادا کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص گمراہ ہے لاعلم ہے جاہل ہے جہالت کا شکار ہے لیکن اسے کافر نہیں کہیں گے کافر کہنے سے پڑے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے سمجھائے جائے بتائے جائے خجت قائم کی جائے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن برحال اسے کافر نہیں کہیں گے اسے جا کے سمجھائے جائے گا بتائے جائے گا اور سمجھانے جانے پہ بھی نہیں مانتا ہے تو علماء دیکھ کے فیصلہ لے سکتے ہیں تو جو لوکل علماء ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کافر ہیں کہ اسے سمجھا بجانے کی بات اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اس کو آپ کافر کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ جو کلمہ پڑ چکا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمانوں کے دعویٰ کرتا ہے اسے آپ اس بنیاد پر کافر کر دو کہ کچھ وہ غلط کر رہا ہے اس کے لئے ایک بڑا پروسیزر ہوتا ہے اس کے بعد ہی کافر کہہ سکتا ہے اس سے پہلے نہیں آپ کا اسی سے جڑا ہوا اگلا سوال یہ کہ اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں یعنی آپ ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کو مشرق مانے یا کافر مانے یا کیا مانے تو دیکھئے عقیدہ ہی رکھیں گے کہ وہ گمراہ ہے وہ کلمہ گو ہے اور گمراہ ہے یہ اکیدہ رکھیں کہ کلمہ گو گمراہ ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ گمراہ ہے اور شرکیاں کام کرتا ہے کفرییاں کام کرتا ہے یہ آپ اپنے ذرم میں رکھ سکتے ہیں ساتھی ایک اور چیز آپ نے پوچھی ہے کہ کسی کے عقیدے کے بارے میں شک کرنا کسی کے کفر شرک کے بارے میں شک کرنا کیا اس سے آدمی کافر مشرق ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ کسی کام کو کفرییاں اور شرکیاں ماننا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص کو کافر ڈیکلیئر کرنا کافر کا حکم لگانا تو حکم نہیں لگانا چاہیے کسی کو بھی البتہ وہ جو چیز ہے کفرییاں شرکیاں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس چیز سے کفر ہو جاتا ہے یہ چیز شرک ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ شرک ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کے شک و شبہات آتے ہیں کہ نہیں کفرییاں کام کرنے سے بھی آدمی کافر نہیں ہوتا اصولی طور پر اگر اس کے اندر یہ ذہن میں بات آتی کسی خاص بندے کے بارے ہم نہیں کسی خاص بندے کو کفر کرتے ہوئے یا شرک کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں اس کو کافر نہیں کرنا چاہیے ایک بڑا پروسیزر ہے لیکن اصولی طور پر اصولی طور پر ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ کام کفریہ ہے یہ کام شرکیاں ہے ایسا کرنے سے کرنے والا کفر کا مرتقب ہوتا ہے ایسا کرنے سے کرنے والا شرک کا مرتقب ہوتا ہے اب اگر ہم اصولی طور پر یہ مان لیں کہ نہیں یہ کام شرکیاں نہیں ہے یہ کام کفریہ نہیں ہے اس کو کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرق نہیں ہوتا ہے تو جو شخ اس طرح کا اعتقاد رکھے گا خود اس کا ایمان بھی رخصہ کر جائے گا وہ بھی مومن اور مسلم نہیں رہ جائے گا جو یہ ماننے لگے کفریہ کام کے بارے میں یہ ماننے لگے کہ یہ کفریہ کام لیں یہ جو ہے شرکیاں کام لیں جو اس طرح کفریہ کام ہیں بہت ایک کیلے روازے اس میں استحاد کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس طرح سے اگر کسی کا ذہن من جائے تو وہ شخص خود کافر ہوتا ہے لیکن ان تمام معاملات میں ہم کسی خاص شخص کو منشن کر کے کافر نہ بولے بلکہ اصولی بات کریں اصول کی حد تک بات کریں اصولی بات کریں ان اصولوں کو کسی پر اپلائی نہ کریں اصولی بات کریں اسی میں خیرے اسی میں بھلائی امید ہے کہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں